بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہیلو فیملی ہیلو ری ایکشن ویڈیو اور آج کے ویڈیو میں میں بات کروں گی عائشہ نفیس ویلوکس جو ہیں ان کے بارے میں ماشاءاللہ سے فائنلی وہ پہنچ گئے دونوں ہزبن اور وائف ستارہ یاسین سے ملنے کے لیے تو میں بات کروں گی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ستارہ نے انہیں بلایا ایک مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور دوسری جو بات مجھے کرنی ہے وہ بات کرنی ہے جو عائشہ نفیس کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ساجد صاحب کا ایک شورٹ سا انٹرویو لیا اس پر کچھ اپنا میں آپ کے ساتھ ریویو دینا چاہتی ہوں تو اس پر بھی بات کروں گی تو پہلے ہم بات کرتے ہیں عائشہ نفیس صاحبہ جو ہیں ان کا جو چینل ہے عائشہ نفیس ویلوگز تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہیک ہو گیا تھا جس پر کہ انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو اور اس ہیش ٹیک کے انڈر انہوں نے کچھ سپیشل لوگ تھے کچھ سپیشل یوٹیوبرز تھے کہ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لی تھی جو ہمارے سسٹر ہیں عائشہ کہ بس ان کو اچھی طرح سے انہیں ان کی چھترال کرنی ہے کیونکہ وہ یہی ورڈ یوز کیا کرتی تھی چھترال خیر تو ایک دن ان کی لائف چل رہی تھی عائشہ نفیس صاحبہ کی تو میں نے وہ لائف دیکھی اٹینڈ کی جو ان کا چینل ہیک ہو گیا اس پر اس وقت نہ ہی ان کا کچھ ایسا پلان بنا تھا کہ وہ ستارہ سے ملنے جائیں گی اور نہ ہی کچھ ایسا مجھے علم تھا کہ ان کا یہ چینل ہیک ہو جائے گا تو بس ایسے ہی ایک کا میں نے ان کا کمنٹ دیکھا جو کہ مجھے تھوڑا انیوجول لگا تو میں نے اس کا سکرین شوٹ لے لیا کہ دیکھوں شاید مجھے کبھی اس پر بات کرنی پر جائے حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا وہ اپنے ویڈیوز بنا رہی تھی عائشہ نفیس جو ہیں سسٹر اور میں اپنا کام کرتی ہوں تو مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا خیر میرے پاس وہ ایس ایس ابھی بھی موجود ہے میں آپ کو یہاں شو کر دوں گی تو اس میں جو ہمارے دونوں ہزبنڈ اور وائف ہیں اس چینل پر عائشہ نفیس ویلوکس پر ان دونوں نے یہ کمنٹ اپنا ہائلائٹ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ سٹینڈ ویڈ ستارہ کے ہیش ٹیک کے ساتھ ویڈیوز بنائیں ستارہ کا ساتھ دیں تو ستارہ یاسین بھی ریٹرن میں انہیں سپورٹ کریں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا ایس ایس دکھا رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ صرف انہیں لوگوں سے ملتی ہیں یا انہیں یوٹیوبرز سے ملتی ہیں جو ان کی بیک پر کھڑے ہیں اور جو ان کے لیے دوسرے یوٹیوبرز سے لڑتے ہیں یا دوسرے یوٹیوبرز کی ان ادر ورڈ چھترال کرتے ہیں جبکہ یہاں پر جو عائشہ نفیس ہیں ہماری سسٹر انہوں نے تو ایک ٹرنڈی چلا دیا تھا اپنے چینل پر جو کہ ہیک ہو گیا اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کا چینل انہیں مل جائے کیونکہ اس پر انہوں نے محنت کی ہے لازمی سی بات ہے ہر یوٹیوبر کرتا ہے اور انہوں نے بھی کی ہے تو ان پر ان کی بہت اچھی ویڈیوز بھی تھیں تو بات تھوڑی ٹریک سے ہٹ گئی تو میں آپ سے پول رہی تھی کہ انہوں نے ہیشٹیک چلایا تھا سٹینڈ ویڈ ستارہ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی کسی سے اس وقت تک نہیں ملتا آج کے دور میں آج کے ٹائم میں بہت کم شاید بہت ریئر ہو کہ جب تک آپ کے باہمی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہ ہوں تو یہ کہنا کہ وہ ان کی محبت میں گئے یا یہ کہنا انہوں نے ان کی محبت میں بلایا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میرے لئے اس وقت بے معنی ہیں جب میں دیکھتی ہوں سٹینڈ ویڈ ستارہ کا ہیشٹیک اور ساتھ ان کا کمنٹ کہ آپ ستارہ کے لئے ویڈیوز بنائیں ستارہ یاسین بھی آپ کا ساتھ دیں گی تو یہ ستارہ یاسین نے جو کہ آئیشہ نفیس نے ان پر احسان کیا تھا سٹینڈ ویڈ ستارہ کا ہیشٹیک چلا کر تو مجھے لگتا ہے بلکہ میرا خیال ہے اور کہیں کسی حد تک شاید میں صحیح بھی ہوں کہ اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ ٹائم ہے انہیں سپورٹ کرنے کا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں آئیشہ نفیس کو چینل بنائے ہوئے اور وہ کافی ٹائم سے بس یہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں کہ آج ستارہ کے پاس جانا ہے ستارہ کے پاس کیوں جانا ہے سچ ہے ستارہ کے پاس جانا ہے اور ویڈیوز کے ویوز آپ ماشاءاللہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ ٹرینڈنگ ٹاپک بھی ہے اور جو ستارہ کے جو فیور میں بناتے ہیں تو لوگ ان کے بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ ستارہ نے آئیشہ سسٹر کو کیوں بلایا اپنے پاس دوسری بات میں اگر کہوں تو جو آج کی ویڈیو تھی آئیشہ نفیس ویلوکس جو اب ان کا نیا چینل ہے جو انہوں نے ویڈیو بنائی پہنچ کے ستارہ یاسین کی گھر تو وہاں ابھی انہوں نے چھوٹا سا انٹرویو جو ہے کنڈکٹ کیا ساجد صاحب کے ساتھ جبکہ آئیم شاکٹ کے ستارہ یاسین جو ہیں وہ یوٹیوب سیلیبرٹی ہیں اور ملنے ستارہ یاسین سے گئے تھے ان ایکسپیکٹڈلی جو ستارہ یاسین ہیں ان کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں تو جناب انٹرویو موجود ہے ہمارے جو ستارہ یاسین صاحبہ کی ہسپنڈ ہیں ساجد صاحب ان کا تو خیر ان کا جو انٹرویو ہے اس سے کچھ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بہت نپے تھولے انداز میں بات کی جو ساجد صاحب ہیں بیسے بولتے وہ تارہ کی چینل تپے تو بلکل بھی نہیں ہے اور محتاط ہی رہتے ہیں اس وقت بھی انٹرویو کو دیتے ہوئے محتاط رہے لیکن ان کے لب کھلے اور انہوں نے بہت گریس فولی جو ہے وہ بات کی یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے پھر جو نفیس صاحب ہیں انہوں نے ایک question کیا کہ جب لوگ آپ کے لئے بولتے ہیں آپ کے favor یا آپ کے against میں تو آپ کو ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے تو میں بڑی حیران رہ گئی کہ ساجد صاحب کا تو کوئی چینل نہیں ہے اور ساجد صاحب کے نہ favor میں ویڈیو بنتی ہے نہ against میں ویڈیو بنتی ہے ویڈیوز جو ہے وہ ستارہ یاسین جو ہیں ان کے favor یا پھر ان کے against میں بنتی ہے اور جو بھی ویڈیوز بنیں اور خود ستارہ یاسین کی ہی ویڈیوز کیوں نہ ہو اس کے کمنٹس میں ٹوکرے بھر بھر کے بھر بھر کے ساجد صاحب کو دعائیں دی جاتی ہیں اور خود ساجد صاحب کو بھی پتا ہوا کہ دنیا بھر میں لوگ انہیں کس طرح سے یاد کرتے اور پکارتے ہیں تو بیچارے ساجد صاحب اس سلسلے میں کیا بولیں سوال ہی غلط کیا پھر جو عائشہ نفیس صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ haters کو مطلب سب کو haters کہہ کر مخاطب کیا تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو ہوں ستارہ کے فیور میں یا اگینسٹ میں ویڈیو نہیں بناتی بلکہ جو ان کے کانٹینٹ میں مجھے لگتا ہے کہ فیک ہے میں اس پہ بات کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی ہیٹر ہو گئی ہیٹ جو ہے نا وہ بہت ایک ultimate چیز ہے کسی سے نفرت کرنا تو ہیٹر کہنا میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ positive رہنا چاہیے کسی کے لئے بولنا نہیں چاہیے کسی پر ریویوز نہیں دینے چاہیے تو عائشہ نفیس جو ان کا x چینل تھا اس پر کافی حد تک بھائی آپ نے اور عائشہ دونوں نے مل کر اچھی خاصی چھترال کی تھی تو میں نے یہی کمنٹ آپ کی ویڈیوز پہ بھی کیا اور جو میں دیکھتی ہوں جیسا مجھے لگتا ہے ویسا ہی میں کمنٹ لیف کرتی ہوں اور مجھے یہ بات اپنے پلیٹ فارم سے اپنے چینل کی کرنی تھی سو میں نے کر دی اور اچھی بات ہے آپ لوگ مل رہے ہیں لیکن جو ایک عجیب سی مجھے بات لگی وہ یہ ہے کہ کوسر سے فائنلی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جب آپ ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ نے آلریڈی پرپریشن کر کے رکھے تھی اور کوسر کو بھیج دیا تھا میں کے اور یہ ساری چیزیں دکھا بھی دیتی تو اس طرح یہ تمام تر جو پسہ ہے وہ اینڈ ہوتا ہے مزید آپ کی مجھے پتا ہے کچھ اور ویڈیوز آئیں گے جس میں آپ ستارہ کے ساتھ دیکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کا چینل سکسس حاصل کرے بس خوش رہیے تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ